موسیقی جبکہ نازم آباد میں 23.5 ملی میٹر بارش ہوئی گلچن مومار میں 23 کورنگی میں 14 ملی میٹر بارش اکارٹ کی گئی موسم کی خرابی کے باعث کراچی ائرپورٹ پر الرٹ جاری سیبل ایوییشن نے چھوٹے تیاروں کو اڑنے سے روک دیا دوران عدد نکاح کا کیس بانی پی ٹی آئیو بشرا بی بی کو سات سات سال قید کی سزا اور پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ عدد کے دوران نکاح غیر قانونی قرار اڈیالا جیل میں سینئر سیبل جج قدرت اللہ نے کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا مجرمان کو جرمانہ ادار نہ کرنے پر مزید چار ماہ قید کٹنا ہوگی سماعت کے لیے بشرا بی بی کو سب جیل بنی گالہ سے اڈیالا سماعت کے لیے لایا گیا عدالت میں علیمہ خان بھی موجود رہی گواہوں پر جرہ مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا خاور مونکا نے حلفیا بیان دیا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے دھرنوں کے درمیان تعلقات سوار کیے خاور مونکا کے مطابق بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اکیلے میں گھنٹوں ملاقات کرتے تھے بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی نے اپنے بیان میں بامی رابطے کی تصدیح کی تاہم کسی قسم کے ناجائز تعلقات سے انکار گیا سوال یہ ہے کیا اسلام میں غیر محرم مرد اور عورت کی تنہائی میں ملاقات جائز ہیں اس سوال کا جواب حقیقی طور پر نفی میں ہے محرم اور نامحرم کا تصور اسلامباد کے اسلام کے سنہرے اقتدار میں سے جس کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے مان بھی لیا جائے کہ ناجائز تعلقات نہیں تھے پھر بھی خلوت میں ملاقات کا کوئی جواز نہیں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے درمیان تعلقات کی شروعات سے ہی بدنیتی اور فراڈ کا انسر موجود تھا یکم جنوری 2018 کا نکاح غیر قانونی اور فراڈ پر مبنی قرار دیا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف تازیرات پاکستان کی دفعہ 496 کے تحت جرم ثابت ہوتا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ خدرت اللہ نے 51 صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا سوشل میڈیا پر طوفانیں بدتمیزی مچا کر کہتے ہیں یوت ہمارے ساتھ ہے اصل یوت یہ ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ نوجوان بڑوں کی عزت کرتے ہیں ماں باپ کا خیال لگتے ہیں نوجوانوں کو کہتا ہوں آپ نے گھبرانا نہیں ہے میری چھٹی نہ کرائی جاتی تو آج کوئی بے روزگار نہ ہوتا آئندہ چیف جرسیس بننے والا جج استیفہ دے کر چلا گیا اسی جج نے میری چھٹی کرائی تھی پاکستان پر ظلم تھایا گیا جب تک عوام کو باعزت روزگار نہیں ملتا سکون سے نہیں بیٹھوں گا ہم پاکستان کی روشنیاں واپس لائیں گے ہم بجلی سستی کریں گے قائد مسلم نواز شریف کا گجمالہ میں جلسے سے خطاب وہ تو اتنا خوف زدہ ہے آپ سے وہ جدے ہیں کہ تین دفعہ وزیر عظم رہنے کے باوجود انہوں نے ایک ٹکا کا کام سندھ میں نہیں کیا ہے وہ سندھ میں ایک چلسہ بھی نہیں کر سکے سیلیکشن میں ایک چلسہ بھی وہ ابھی سے سازشے کر رہے ہیں کہ میر پرخاز کے ووٹ پہ ڈاکہ کیسے مارنا ہے یہ ان کی بھول ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کوئی ممی ڈیڈی والے نہیں ہیں اور میا صاحب بزیل اور حالات سے خوف زیادہ ہے ایسی دھاندلی کا مطالبہ کر رہے ہیں جو دوزار اٹھارہ میں کی گئی وہ رائیوینڈ میں بیٹھ کر انتخابات کا ریزلٹ بنانا چاہتے ہیں دھاندری کے لیے نگران حکومت پر دباؤ ڈال رہے ہیں وہ جانتے ہیں لاہور ان کے ہاتھ سے نکل گیا بزیل شخص مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں یہ شیر نہیں بلی ہے اس بلی کا بندوبست کرنا ہے کیا آپ کسی بزیل کا ساتھ دیں گے پیپلز پارٹی کے جیالے کوئی ممی ڈیڈی نہیں یہ زیاء الحق اور جنرل مشرف کا مقابلہ کرتے رہے بلاول بھٹو کا میر پر خاص میں خطاب